بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم مارویز کیچن پر آپ کو ویلکم کرتی ہوں کیسے ہیں آپ سا امید کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ صاحب پل کو ٹک ٹاک ہوں گے آج آپ کے ساتھ جی آلو کے چٹ پٹے کباب کی رسپی مشور کرنے والی ہوں رسپی جو ہے وہ بہت ایزی ہے آپ سب بنا لیں گے بلکل ایزی اور واقعی آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کے پاس چٹ پٹے سے کباب جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو جائیں گے کباب کی رسپی کے لیے سب سے پہلے ہم نے آلو لے لیے ہیں اور آلو جو ہیں ان کو اچھی طرح سے میش کر لیں تقریباً ہاف کے جی سے تھوڑے سے زیادہ میرے پاس آلو تھے ان کو اچھی طرح سے بائل کر لیا تھا آپ بھی ان کو میش کر لوں گی چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں چلیں جی اس طرح سے میش کر لینے کے بعد باقی چیزیں اس میں ہم کریں گے ایڈ جو جو میں سپائسیز اس میں ایڈ کروں گی آپ نے وہ ضرور ایڈ کرنے ہیں پھر آپ کے کباب باقی چٹ پٹے اور مزیدار بنیں گے انشاءاللہ رمضان ماشاءاللہ سے آرہا ہے بلکل تھوڑے سی دنوں کے بعد تو رمضان میں بھی آپ یہ ریسپی ضرور بنائیں پیاز لی ہے جی میں نے رفلی چوب کر لی تھی بلکل اس طرح سے ایک درمیانے سے سائز کی پیاز تھی اور آپ کو جتنی پسند آپ نے ایڈ کر سکتے ہیں وہ اس میں میں نے ایڈ کر لی ہے ہر دنیا جو ہے کٹا ہوا وہ بھی اس میں ایڈ کر لیا ہے جتنا پسند ہے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں چلیں جس کے بعد سپائسیز کی بارے جی سپائسیز میں جی نمک ایکارڈنگ ٹوٹیز آپ ڈالیں آپ کے باس جتنی آلو ہوں گے آپ کو اسے ساپ ڈالیں میں نے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ آلو ایڈ کر لی ہے میں اس میں دھنیا پاودر کرینڈر پاودر جو ہے وہ آئیڈ کر رہی ہوں چیلی فلاکس زیادہ اچھے لگیں گے رڈ چیلی پاودر بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں چیلی فلاکس جو ہے وہ اس میں ڈال لیوں تھوڑے سی چٹپٹے بنا رہی ہوں تو تھوڑے سی زیادہ ہی ڈالوں گی ون ٹیبل سپون سے تھوڑے سی زیادہ یہ جگرمزالہ پاودر ڈالا ہے چاٹ مسالہ جو ہے ون ٹیبل سپون آپ نے وہ بھی اس میں ڈالنا ہے زیرہ جو ہے زیرہ یہ دیکھیں سابو زیرہ ہے تو وہ بھی اس میں میں نے تھوڑا سا پینچ آف ڈال دیا ہے اچھے سی ٹیسک کے لیے اب یہاں برجی میں پاس ایک لیامن ہے وہ اس میں میں نچوڑوں گی فریش لیامن ہے اب بھی اسے میں نے کٹ کر کے رکھا تو اس میں آپ کے سمجھے میں نچوڑ ہوں پہلے سے میرے پاس لیامن جوس نہیں ہے یہ نچوڑ کے صرف ایک ہی بہت زیادہ نہیں آپ اس میں ڈالیے گا ٹیسٹ تھوڑا حراب ہو سکتا ہے تو چلے ایک لیامن ہی چھوڑ لینے کے بعد اب ہم اس کو ہاتھ کی مطلب سے اچھی طرح سے سارے مکس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کر لینے کے بعد ہم اس کو کباب بنا لیں گے اور یہ رسپی جو ہے آپ بنا کے اس کو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اگر اس کو فوری طور پکھانا چاہ رہے ہیں تو فوری طور سے آپ اس کو فرائی کر لیں بنانے کے بعد بنا کے آپ کو پانچ سے دیس منٹ اس کو فیزر میں ضرور رکھنا پڑے گا تاکہ آپ کے کباب جو ہیں وہ صحیح طرح سے سٹیبل ہو جائیں ٹوٹے نہیں چلیں جی یہ دیکھیں اس طرح سے ایک بالسہ بنا لیا ہے اور بلکل بلکل ایزی لی جیسے آپ کٹلس بناتے ہیں آلو کے ٹکیاں بناتے ہیں ویسے ہی آپ نے جیسے کباب کی شکل اس طرح سے سائز آپ جتنا چاہیں بنا لیں بڑا اس سے بنانا چاہ رہے ہیں تو بڑا بنا لیں میدرمینے سے سائز میں ان کو بنا رہی ہیں یہ دیکھیں جی میرے سارے کباب بن کے ریڈی ہو گئے اب میں ان کو دس منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دوں گی فریزر میں رکھ لینے کے بعد ہم کیا کریں گے اب یہاں پر ہمیں چاہیے دو انڈے انڈے تو میں نے لے لیا ہے اور انڈے جو ہیں ان کو ابھی ہم کر لیں گے جی بیٹ یہ دیکھیں اس طرح ہم نے بیٹ کرنا ہے انڈے بیٹ کرنے سے پہلے بھی ایک سے دو سپائس جو ہیں بلکل لائٹ سے وہ اس میں مکس کروں گی چلیں جی انڈا ہمارا جو ہے بیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں پینچ آف نمک جو ہے وہ ایڈ کریں گے ہم بلکل تھوڑا ایسا اور پینچ آف ہم اس میں ریڈ چیلی پاؤڈر جو ہے اب وہ ایڈ کر دیں گے یہ دونوں چیزیں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہیں چلیں جی ساری چیزیں اچھی طرح سے ہو چکی ہیں جی مکس اب ہم کیا کریں گے ہمارے چو کباب ہیں آلو کے وہ لیں گے بلکل ایزی لی یہ دیکھیں جی فریزر میں رکھنے سے کافی بہتر ہو گئے ہیں آپ کے فرائی کرتے ٹائم بلکل ٹوٹیں گے نہیں یہ دیکھیں جی سپون کے بیدہ سے آپ دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے انڈا جو ہے اس کی کوٹنگ کر لیں اب یہاں برزی پین ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم تھوڑا سا آل ڈالیں گے ان کو ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے بہت زیادہ آل کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا آل ڈالیں اور ان کو ہم کر لیں گے فرائی آل اس کو آپ پورے پین میں پھلا لیں اب ون بے ون کر کے ایک ایک کباب آپ اس میں ڈالتے جائیں اور ان کو فرائی کرنے فرائی کرنے کے لئے آپ کی جو فلیم ہے لو تو میڈیم ہونی چاہیے تاکہ اچھے سے فرائی ہو جائیں تقریباً تین سے چار منٹ میں اچھے والے آپ کے کباب فرائی ہو جائیں گے جو رکھیں اس طرح سے بلکل آیا آمرام سے ڈالتے جائیں اور جتنے پین میں آسکتے ہیں آپ ڈالیں اور ان کو کر لیں فرائی جو ہی ایزیلی سائیڈ بلٹ لیں گے دوسری سائیڈ بھی ایزیلی بھائی ہو جائیں کلر اس طرح سے آنا چاہیے لو تو میڈیم فلیم رکھتی بھی کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے اور ٹھوٹے بھی ماشاءاللہ سکتے اچھے بن کے رائی ہو گیا جو ہی ہماری دوسری سائیڈ بھی فرائی ہو جائیں کباب دویا امان اپنے بنائیں گے تو آپ روٹی کے ساتھ کھانا پسند کریں گے یا رائس کے ساتھ میں رائس کے ساتھ اور سادھاری چٹنی دہی والی دھنی اور پودینک کی چٹنی وہ میں ساتھ ضرور بناتی جب میں یہ بناتی ہوں ساتھ رائس سیمپل رائس زیرا رائس وہ ہمارے گر ضرور بنتے ہیں ان کے ساتھ اور سیلیڈ اب ہم ان کو نکال لیں اور سرپ کر لیں ریس پیچے لگے اپنے اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے اور کمیٹس وقت میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا یہ دیکھیں ہمارے کباب مزیدار سے بن کر رڈیو چکے میں اس طرح سے ان کو کہتی ہوں اس طرح سے ہم سرپ کرتے ہیں ریس پیچے لگے لائک ضرور کیجئے ایسی کے ساتھ اپنا بہت سار حیال رکھیں دواؤں بھی یاد رکھیں رکھیں